اسلام علیکم سب دوست کیسے ہیں جو ٹھیک ٹھاک ہیں اس طرح ہے کہ دوستو آج میں نے انفرمیشن کے ساتھ آئی دوستو میں آپ کو بتاؤں گا جو ہمارے دوست یہاں پہ اپنی فیملی لے کے آتے ہیں چاہے وہ ای سیون ویزے پہ ہیں ایف ٹو آر پہ ہیں یا ایف ٹو ڈبل نائن پہ ہیں یا پھر اس کے بعد ایف ٹو فور پہ جو بھی جس کی فیملی ہے جن کا ایڈی کارڈ بنا ہوا ہے جو ایدھر بیٹر ڈی ایٹ پہ ایف پہ جن کی فیملی ایدھر رہ رہی ہیں کوریا میں ان کے لیے جو میں آج یہ بنا رہا ہوں ویڈیو اس طرح کہ دوستو جس طرح کوریا میں کسی بھی کورین کے ہاں بچے کہ جب وہ پریگنٹ ہوتی ہے ان کی وائب تو وہاں سے ان کو خرچہ ملنا جو ملنا سٹارٹ ہو جاتا جس کو ہمبگ کارڈ کہتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہوگا کافی جو ہمارے جو پرانے دوست جن کی فیملی ایدھر ہیں ان کو بھی پتا ہوگا کہ وہ بھی یہ کارڈ لے سکتے ہیں وہ ہمبگ کارڈ جو ہوتا ہے اس میں کوریاں گورمنٹ دیتی ہے اس میں آپ کو دس لاکھ وان ہوتا ہے اسی میں آپ نے اپنا جب بھی اپنی وائب کا ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوسپیڈل جانا تو اسی کارڈ سے آپ اس کو جا کے کارڈ دیتے ہیں تو وہی سے آپ کے پیسے کٹ جاتے ہیں وہ فاردل بھی بنا سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہمبگ کارڈ کہ سب سے پہلے آپ جب آپ کی میسیز پریگنٹ ہو اس کی آپ نے ہوسپیڈل سے ایک رپورٹ لینی ہے رپورٹ لینے کے بعد آپ نے مطلقہ جو گورمنٹ ہوسپیڈل ہے جس کو ہم پھوگنس ہو گئتے ہیں وہاں پہ چلے جانا ہے وہاں پہ اس کو لے کے پھر وہ ایک پیپر آپ کو دیں گے ٹھیک ہے ایک تو وہ آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ جو کریں گے وہ فری کریں گے اس کے بعد وہ ایک پیپر دیتے ہیں آپ کو پھوگنس ہو والے وہ پیپر آپ نے اٹھا کے دو سو کسی بھی بینک میں کے بی بینک یا اس کے علاوہ کے ہی بینک وہاں پہ جا کے ان کو یہ پیپر دکھانا وہ آپ کو ایک جو میں نے آپ کو بھی کارڈ بتایا وہ آپ کو کارڈ دے دیں گے وہی سے آپ ہر دفعہ اس کا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں اس کو ہنگ موک کھاتے ہیں کافی اس کے نام ہے وہ کارڈ جو ہیں وہ آپ کو دے دیں گے اسی پہ آپ اس کو ٹریٹمنٹ کروائیں گے جب تک آپ کی ڈیلیوری نہیں ہوتی تب تک وہ اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ سب فارنر کے لیے تو میری سب دوستوں سے پھر اگر ایک ریکویسٹ ہے دوستو کہ کائنڈلی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن ویڈیو کو جو آنا وہ فائل وہ بھی نہیں کرتے اور سبکرائب بغیرہ بھی نہیں کرتے تو میری سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوستو ہمارے حوصلہ اوزائی ہو جاتی ہے ہمیں اور انفرمیشن دینے کا موقع ملتا ہے اور میرے خیال میں ایسی انفرمیشن کوئی بندہ بھی ابھی تاکہ کسی نے بھی کوئی بھی ویڈیو دیکھ لیں ایسی کسی نے انفرمیشن ابھی تک نہیں دی ہوگی اگر کسی کو پتا ہے تو وہ شیئر نہیں کرتے تو میرے پاس جس طرح جس طرح انفرمیشن آتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ میں شیئر کرتا رہوں سب لوگوں کے ساتھ نا تو اس طرح دوستو اگر کسی دوست کو اس کے بارے میں تب بھی نہ پتا چلے وہ مجھے کمنٹس بوکس میں میسی کر دے میں انشاءاللہ اسی وقت ان کی ہیلپ کر دوں گا یہ بہت اچھی بات ہے یہ دیکھ لیں یہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہم فارنر ہیں اور یہاں پہ کورین ہے کورین کو یہ دیتے ہیں ہمیں نہیں دیتے اس طرح نہیں ہے کوئی بات جس طرح کورین کو ملتا ہے اسی طرح آپ کو ملتا ہے وہ کارل لازمی بنائیں کیونکہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ بڑی چیزیں ہیں وہ کارل لازمی بنائیں جس دوست کو نا پتا چلے وہ مجھے کمنٹس بوکس میں میسی کر دیں میں انشاءاللہ ان کی پوری ہیلپ کر دوں گا بتا دوں گا کیا کہ چاہیے وہ جا کے آپ ڈاکومنٹ لے کے وہ کارڈ بنا لیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا وہ کارڈ آپ کا آپ کی میسیز کے پیگرنڈ ہونے تک ڈلیوری تک اس کارڈ کو آپ یوز کر سکتے ہیں وہ اس کے لیے شرائط میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ کے پاس کارڈ ہونا مست ہے جس بندے کے پاس کارڈ ہوگا ان کا جو ویزا جس کا ایف تھری ہوتا ہے یا کوئی اور ویزا کٹیگری ہوتی ہیں جن کے پاس ایڈی کارڈ اکورین لینہ ریسٹریشن کارڈ وہ اگر ہے تو آپ وہ لے جا کر وہ کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی ہوسپیٹر سے بیٹھ جانا ہے ہوسپیٹر سے جو آپ کا پیپر ہوتا ہے وہ آپ کو کر کے دے دیتے ہیں کہ جی آپ کی مسیس پیرگنٹ ہے تو وہ پیپر آپ نے اٹھا کے مطلقہ اپنے جو ٹوکنز ہو وہاں پہ لے جانے ہیں وہاں پہ لے جا کے وہ آپ کو ایک پیپر دیں گے وہ اٹھا کے پیپر آپ نے پھر بھینک چلے جانے ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو کارڈ دے دیں گے اگر پھر بھی کسی دوست کو نا پتا چلے میں کہہ رہا ہوں تو وہ مجھے میسج کر دیں میں انشاءاللہ ان کو اس کے بارے میں پورا گائٹ کر دوں گا کیسے ہیں اس طرح کرنا وہ سارا میں انشاءاللہ بتا دوں گا تو اگر میری یہی دوستو آپ سے ریکویسٹ آگے ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کافی ایسے دوستان جو ویڈیو نہیں دیتے اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو ان کو بھی اس انفرمیشن کا پتا چل جاتا ہے تو دعاوں میں یہ دوستو یاد رکھو تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں شکریہ